نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیرے کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ایسی ویڈیو ہے جس میں میں آپ سے ذکر کروں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین ہلاک کر دینے والی چیزوں کے بارے میں تین نجات دینے والی چیزوں کے بارے میں تین درجات بلند کرنے والی چیزیں اور تین گناہوں کے کفارہ کر دینے والی چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں وہ آپ سے ذکر کروں گی تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اند تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ تعالی بہت علمی افادہ آپ کو حاصل ہوگا اس سے اللہ تعالی آپ کے علمیں اضافہ فرمائیں گے ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپٹیرز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو پہلے نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچ دی رہے ہیں اس کے علاوہ ہماری فیس بک کے پیج فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے دنیا سے بے روپت بنا دیتا ہے اپنے نفس کے عیوب کو دیکھنے والا بنا دیتا ہے اپنے نفس کے عیبوں پر نظر ڈارنے والا بنا دیتا ہے ہاتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے منقول ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسنِ محبت سے پیش آنا نصف اقل ہے حسنِ سوال آدھا علم ہے حسنِ تدبیر آدھی معیشیت ہے حد عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے منقول ہے کہ جو شخص دنیا کو ترک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے جو شخص گناہوں کو ترک کر دے فرشتے اس کو محبوب رکھتے ہیں اور جو شخص مسلمانوں سے لالچ ختم کر لے مسلمان اس کو محبوب رکھتے ہیں حد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے منقول ہے دنیا کی نعمتوں میں سے نعمت اسلام کافی ہے مشاغل میں سے مشغل عبادت کافی ہے عبرت کی چیزوں میں سے موت عبرت کے لیے کافی ہے حضرت دعوت علیہ السلام سے منقول ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا زبور میں وحی کی گئی کہ اکل مند پر لازم ہے کہ تین چیزوں کے علاوہ کسی بھی چیز میں مشغولیت اختیار نہ کرے آخرت کے لیے توشہ کی تیاری کے لیے قصب معاش کے لیے حلال کے ذریعہ سے لذت طلب کرنے کے ذریعہ سے حت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی منقول ہے تین چیزیں نجات دینے والی ہیں تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں تین چیزیں بلندی درجات کا ذریعہ ہیں تین چیزیں گناہوں کے کفارہ کا ذریعہ ہیں تین چیزیں جو نجات دینے والی ہیں وہ میں آپ سے ذکر کرتی چلوں نمبر ایک پر سرم وعلانیہ یعنی ظاہر اور باطن مقفی یا اعلانیہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہو یعنی سرم وعلانیہ میں اللہ کا خوف کہ خلوت اور جلوت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے نمبر دو جو چیز نجات دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ تنگ دستی اور خوشحالی میں میانہ روی اختیار کرے ایسا نہ ہو کہ خوشحالی میں اس راہ میں مبتلا ہو جائے نمبر تین پر جو چیز نجات دینے والی وہ یہ ہے کہ رضا مندی اور ناراضگی میں عدل و انصاف ایسا نہ ہو کہ کسی سے ناراض ہو تو اس کے بارے میں انصاف ہی نہ کر سکے جیسا کہ عموماً ہوتا ہے تین چیزیں جو انسان کو حلاق کر دینے والی ہیں وہ یہ ہے کہ شدت بخت کہ حقوق واجبہ بھی ادا نہ کر پائے یعنی اندر بخیل ہو اس کے کنجوسی ہو اس کے اندر نمبر دو جو چیز حلاق کرنے والی ہے وہ ہوائے نفسانی جس کی اتباہ کی جائے کہ اپنی نفس کی اتباہ کرے اور حلال اور حرام اور حدود شرع شرعیت کی بھی پروانہ کرے تو یہ چیز کو حلاق کر دے گی نمبر تین خود پسندی کہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے یہ چیز حلاقت کرنے والی ہے تو تین چیزیں جو نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں جو حلاق کرنے والی ہیں ان پر توجہ کریں اور دیکھئے کہ کیا آپ کے اندر یہ چیزیں موجود تو نہیں تین چیزیں جو درجات بلند کرنے والی ہیں نمبر ایک پر ہے سلام کو عام کرنا کہ ہر مسلمان کو سلام کرے خواہ اسے متعارف ہو یا نہ ہو نمبر دو کھانا کھلانا حسبِ وسط یہ اسلام کا حکم ہے جو درجات کو بلند کرتا ہے جتنی آپ کی وسط ہے خواہ وہ ایک خجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو کھانا کھلائیے نمبر تین رات کے وقت جب سوتے ہوئے نماز پڑھنا رات کے وقت جب سوتے ہوئے لوگ جب سب سو جائیں اور اس کی آنکھ کھلے اور وہ مسلح پر کھڑا ہو جائے تو یہ اس کی بلند درجات کی علامت ہے سلام کرنے کا فائدہ یہ ہوگا جو اس میں تین درجات بلند کرنے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ سلام کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دل کی قدورتیں ختم ہوں گی بہم الفت اور محبت پیدا ہوگی دل سے تقبر ختم ہوگا تقبر کی وجہ سے برائیاں ختم ہو جائیں گی سلام جو ہے وہ ایک جامعہ دعا ہے سلام کو عام کرنے کے لیے ایک دوسرے کی دعاوں کا سلسلہ عام ہو جائے گا کہ سلامتی ہو تم پر اگلا کہے تم پر بھی سلامتی ہو تو یہ ایک ذریعہ بن جائے گا عام دعا کا کھانا کھلانے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا کہ رنجشیں ختم ہوں گی الفت اور محبت پیدا ہوگی کنجوسی ختم ہوگی کنجوسی سے پیدا ہونے والی برائیاں ختم ہوگی رواد کے وقت نماز پڑھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا کہ نورات کے وقت نماز پڑھنا اخلاص پیدا کرتا ہے جو ہر عمل کی جان ہے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے جس سے ہر نیکی کی رغبت اور معاصی سے نفرت ہونے لگتی ہے نمبر تین پر جو شخص نماز تحجد کی پابندی کرتا ہے وہ دیگر نمازوں کی پابندی بدرجہ اولا کرے گا تین چیزیں جو گناہوں پر کفارہ کر دینے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر ایک پر سردی میں وضوئے کامل کرنا پوری طرح سے وضوئے کرنا ایسا نہیں ہے کہ سردی ہے تو چہرے کو صحیح سے نہ دھوئے یا بازوں کو صحیح سے نہ دھوئے یا پاؤں کو صحیح سے نہ دھوئے تو اچھے طریقے سے کامل وضوئے کرنا سردی میں تو انسان کے گناہوں کو کفارہ ہے نمبر دو پر باجماد نماز کے لئے قدم اٹھا کر چلنا نمبر تین نماز کے بعد نماز اگلی نماز کا انتظار کرنا یہ تینوں انسان اس درمیان میں جو انسان کے گناہ ہیں ان کا کفارہ بن جاتی ہیں یہ تینوں چیزیں حضرت جبریل علیہ السلام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تین نصیحتیں فرمائی فرمایا کہ جتنا چاہے زندہ رہو آخر کو مرنا ہے جس سے چاہے دوستی کر لو آخر اس سے جدا ہونا ہے جو چاہے عمل کر لو آخر کار اس کا بدلہ ملنا ہے یعنی جو عمل کرے گا اس کے بدلہ میں اس کو بدلہ ملے گا اچھا عمل کرے گا تو اچھا بدلہ ملے گا برا عمل کرے گا تو برا بدلہ ملے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی وجہ سے خلیل بنایا ارشاد فرمایا تین چیزوں کی وجہ سے نمبر ایک پر میں نے اللہ کے حکم کو اس کے غیر کے حکم پر اختیار کیا یعنی جو میرے اللہ نے فرما دیا اس پر بہرہ مند ہوا اور غیروں کے حکم کو میں نے رد کر دیا جو اللہ نے کہہ دیا وہی حرف آخر ہونا چاہیے نمبر دو جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے میرے لئے ذمہ لیا میں نے اس کی فکر نہیں کی اللہ نے روزی کا ذمہ لیا ہے ہم اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اللہ نے مغفرت کا ذمہ نہیں لیا اللہ نے بکشس کا ذمہ نہیں لیا وہ ہمارے عمالوں کے بقدر ہمیں ملے گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمال پر توجہ دیں رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے کہتے ہیں کہ رزق انسان کو اس طرح سے رونٹا ہے جیسے موت جیسے موت برحق ہے اسی طرح رزق بھی برحق ہے تو اللہ پر توقل کرتے ہوئے جو جس چیز کا وعدہ اللہ نے کر دیا وہ اللہ دیکھ کر رہے گا تو اس چیز پر اپنا یقین رکھیں کہ اللہ نے جو وعدہ کیا اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا نمبر تین مہمان کے بغیر صبح یا شام کا میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا حد ابراہیم کو یہ تین چیزیں جن پر ان کا توقل تھا اللہ کا خلیل اللہ نے بنا دیا اللہ نے اپنا دوست قرار دیا یہ کہ جو اللہ نے حکم کر دیا اس کے خلاف کبھی کسی غیر کا حکم نہیں مانا نمبر دو جس چیز کا اللہ نے وعدہ کر دیا اس میں کبھی بھی ناومیدی نہیں دکھائی اللہ پر یقین رکھا نمبر تین مہمان کے بغیر صبح یا شام کا کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے اور یہ بھی تفریق نہیں تھی کہ کوئی کافر ہے یا کوئی مسلمان ہے بس اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کو پسند کر دیتے بعض حکمان سے منقول ہے کہ تین چیزیں رنج اور غم کو دور کر دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر اولیو اللہ سے ملاقات اکل مندوں کا کلام اللہ کا ذکر کریں گے تو دل سے رنج اور غم دور ہو جائے گا نمبر دو پر اللہ سے ملاقات کریں گے تو دنیا کے غم سے آپ کو نجات ملے گی اللہ کا اللہ کی باتیں سنیں گے تو اللہ سے قرب نصیب ہوگا نمبر تین اکل مندوں سے کلام کرنے پر بھی دل کو راحت محسوس ہوگی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے جس کو عدب نہیں اس کو علم نہیں کیونکہ علم کی سب سے پہلی جو سیڑی ہے وہ عدب ہے نمبر دو جس کو سبر نہیں اس کو دین نہیں کیونکہ دین تو ہے ہی سبر کا نام جس میں سبر نہیں ہے اس میں دین ہی نہیں ہے نمبر تین جس کے لئے پرہیزگاری نہیں ہے اس کے لئے قرب خداوندی نہیں ہے کیونکہ قرب خداوندی کی پہلی سیڑی کی پرہیزگاری ہے کہ ہر گناہ سے بچنا ہر گناہ سے دور رہنا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظاہر و باطن سے اللہ تعالیٰ سے ڈڑتے رہنا چاہئے اپنی زبان کو مخلوق سے روک لینا اور خیر کے بغیر ان کا ذکر نہ کرنا اور جو کھانا کھاؤ وہ حلال کھاؤ اللہ پر توقع کرتے ہوئے اللہ کے تمام وعدوں پر یقین رکھے کہ جو میرے اللہ نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے اور وہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ آپ ان تین چیزوں کو جو حلاق کر دینے والی ہیں ان سے دور رہیں گے اور ان تین چیزوں کو جو نجات دینے والی ہیں ان کے قریب ہو جائیں گے اور وہ تین چیزیں جو درجات کو بلند کرنے والی ہیں ان کو اپنا محور بنا لیں گے اور وہ تین چیزوں جو گناہوں سے کفارہ کرنے والی ہیں ان کا دھامن کو تھام لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سمر جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سمر جائے گی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں و آخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی